مٹن مرگ اس بکرائیت پر اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریں آپ سب کو بہت پسند آئے گا چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل اور ٹیسٹی مٹن مرگ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے مٹن کو دو تین پانی سے اچھے سے دھولی ہوں اس کے بعد میں نے اسے کوکر میں ایڈ کر لی ہوں یہ گرام میں پانسو گرام ہے مٹن اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیسپون ادھرک لیسن پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پو ٹیسپون ہلڈی پوڈر آدھا ٹیسپون باریک نمک اس کے بعد ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں جب اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک آدھ گلاس اتنا پانی اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھکن لگا کر تین سیٹی فل فلیم پر تین سیٹی لو ٹو میڈیم فلیم پر ہونے تک اسے اچھے سے کلا لیں گے کوکر کے تین سیٹی فل فلیم پر تین سیٹی لو ٹو میڈیم فلیم پر ہو چکے ہیں جب یہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے ایک کڑھائی میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیبولی سپون آئل جب تیل اچھے سے کرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انچ کے ایک دالچینی کے تکڑے ایک دو اور چھوٹی الیچی دو سات سے آٹھ ہرے میڈز کو میں نے دردرہ گرینڈ کر کر ایڈ کی ہوں اس کے بعد ہلکا سا چمچے کو چلا کر ایک سے دو منٹ تک اسے پکا لیں گے جب اسے پکتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے مطن کو کلا کر رکھے تھے اسے ایڈ کر لیں گے اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبولی سپون دہی گرام میں یہ 100 گرام ہے دہی اس کے لئے فریش ٹھیک والا دہی ہی لے دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھک کر ایک پانس سے سات منٹ کے لئے پکا لیں گے دہی کا پانی اچھے سے جڑنے تک جب دہی کا سارا پانی اچھے سے جڑ جائے اور سیڈوں سے تیل چھوٹنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم اسے بھونتے ہوئے ایک دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے جب اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پو ٹی سپون پسا ہوا گرام مسالہ پوڈر آدھا ٹی سپون کالی میٹس پوڈر آدھا نیبو کا رس نیبو کا رس آپ کے ٹسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لیں یہاں پر میں آدھے نیبو کا رس ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک پانس سے سات منٹ کے لیے پکا لیں لو ٹو میڈیم فلم پر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک بنچ کوت میر کوت میر کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کر لو فلم پر اسے ڈھک کر ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں جب اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کو چولے کے فلم کو لو پر کرکا دودھ کو ایڈ کر لے یہاں پر میں آدھی گلاس اتنا دودھ ایڈ کر رہی ہوں دودھ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لے اگر ملائی والا دودھ ہو تو ملائی والا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر دودھ کی جمع ہوئی ملائی ہو تو اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم میڈیم فلم پر ایک دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں گے اس کی میں گرے بھی تھوڑی ٹھیک رکھ رہی ہوں اگر اس میں آپ اور ایک آدھی گلاس اتنا یا ایک کپ اتنا پانی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں میں نے اس میں پانی کو ایڈ نہیں کی ہوں اس کے بعد میں نے اسے میڈیم فلیم پر ایک دو سے تین منٹ کے لیے پکا لی ہوں جب اسے پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو جائے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر کر اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے میں آپ کو چیک کر کر بتاتی ہوں کہ بٹن بھی کتنے اچھے سے گلا ہے فلیم کو آف کر کر اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ اسے ایک بار بنا کر ٹرائے کریں گے تو بار بار اسی طرح بنانا پسند کریں گے امید ہے آپ کو میرے بتائے ہوئے سمپل اور ٹیسٹی مٹن مرک کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فریمز کا ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ